مجید فقان حمید میں اشاد ہے سورة توبہ آیت نمبر 111 گیارمہ پارہ اِنَّ اللَّهَ اَشْتَغَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کا سودا کیا جنت کے عوض اب ہم نے جنت نہیں دیکھی پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سودا کرانے والے ہیں پیر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نائبِ عاظم ہیں خلیفہِ عاظم ہیں اور ساری مخلوق میں سب سے افضل و عالی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ قرب آپ کو حاصل ہے کہ حضور سے محبت اللہ سے محبت ہے حضور سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے سورہ فتح آیت نمبر دس چھبیس میں بارے میں اشاد ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درجات اتنے بلند کیے کہ منافقین جس قدر بھی کوشش کرتے رہیں حضور کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا اور حضور کی ذکر میں اضافہ ہی ہوگا حضور کی محفلوں سے اور تعظیم و محبت سے جتنا بھی روکا جائے یہ محفلیں کم نہ ہوں گی سورِ انشراح آیت نمبر چار تیس میں پارے میں اشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہر لمحے آپ کے لئے بلندی ہے ہر لمحے آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا ہر لمحے آپ پر قربان ہونے والوں کی فیرس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا آگے انشاد فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهَ یہ منافقین اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کو فریب دھوکہ دینا چاہتے ہیں عام طور پر جو ترجمے پائے جاتے ہیں اس میں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں عالی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا فریب دیا چاہتے ہیں یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ مانا اور مفہوم قرآن و حدیث سے دور لے جاتا ہے کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو مدینہ شریف کے منافقین تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے تھے تو یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں فرمایا اس میں انہیں یہ درس دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اللہ سے بغض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ اور نہیں وہ دھوکہ دیتے اِلَّا مَگَرْ اَنفُسَهُمْ خُد اپنی جانوں کو قرآن مجید فوقان حمید کا اسلوب ہے کہ جب پہلے نفی ہو پھر اس بات ہو تو اس میں حسر کے معنی پائے جاتے ہیں کیا معنی؟ وَمَا يَخْدَعُونَ وہ دھوکہ نہیں دیتے اللہ مگر کس کو دیتے ہیں؟ اَنفُسَهُمْ خُد اپنی جانوں کو تو معنی یہ ہوا کہ یہ خود اپنی جانوں کو ہی برباد کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتے ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں در حقیقت یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اللہ کو دھوکہ وہ نہیں دے سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ اللہ کی عطا سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چالوں کو جانتے ہیں اور مومنین کو بھی وہ دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو ان منافقین کے احوال سے باخبر کر دیا وَمَا يَشْعُرُونَ اور انہیں شعور نہیں یعنی انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ یہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں